ایک زلزلہ آیا میدان کے اندر پتہ اگر پڑھو گا ہے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ دائیں بائیں کو ہو جائے جب تک کہ اللہ کا اشارہ نہ ہو جو کچھ ہوتا ہے کسی انسان کا مرنا یا جینا ہواوں کا آنا توفان کا آنا مسئیبتوں کا آنا خوشیوں کا آنا یہ سب کچھ رب العالمین کی طرف سے اور قرآن مجید کا بیان ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ زَمِينَ اللَّهِ کی ہے جو چاہے کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ قرآن مجید نے فرمایا کہ دنیا میں تم رب العالمین کو زیر نہ کر سکو گے ہرا نہ سکو گے اس کی طاقت سب سے بڑی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس لئے مجھے اور آپ کو ایک رہنمائی میری اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے کہ اس موقع پر کیا ذمہ جاری اور یہ دنیا کے اندر بار بار احساس کیوں ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر زمین ہل گئی اور دہل گئی جس کو زلزلہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے صحابے کرام کو جمع فرمایا وہ عجیب و غریب جملہ فرمایا اِنَّا رَبَّكُمْ لِيَسْتَعْتِبَكُمْ تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو یہ زمین اس لئے ہلی آپ سے بڑھ کر دنیا میں عالم کوئی نہیں آیا آپ سے بڑھ کر خدا کا جانکار کوئی نہیں آیا آپ نے موقع پر خود فرمایا کہ رب العالمین کو تم سب میں سب سے جاننے والا میں ہوں اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں مجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں آپ نے زلزلے کے موقع پر اپنے صحابہ سے جن کی ترویت آپ نے خود فرمائی تھی اور آپ نے ایک ایک کو بنایا سمارا اور چمکایا تھا اور آپ اپنے مجمع سے بلکر متمئن تھے کہ ان میں کوئی گناہگار نہیں ان میں کوئی زناکار نہیں ان میں کوئی جھوٹا نہیں کوئی مکار نہیں ان میں کوئی دھوکے بعد نہیں ان میں کوئی غلط کھانے والا نہیں جب ہی تو آپ ہیں زمین میں میدانِ بدر میں گواہی دی تھی کہ اللہ آپ چاہیں تو چاہیں ان کو مار دیں مگر میں نے ایسی جماعت تیار کی کہ قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا جملہ اتنا گہرا اتنا وزنی جملہ پورے انبیاء کی تاریخ مقینی ملتا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسے اللہ سے کون کہتا ہے کس کی مجالے جو اللہ سے کہلے کہ رب العالمین اگر آپ نے ان کو مار دیا تو قیامت کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا جملے کی گہرائی مگر میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی انسان کچھ کہتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اشارے سے کہتا ہے آپ نے جس موقع پر زبان سے یہ جملے نکالا گویا کہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق تھا آپ کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد تھا کہ اگر یہ رہیں گے تو اللہ کا نام رہے گا اور نہیں رہیں گے تو اللہ کا نام ختم ہو جائے گا بھلے سے دنیا چلتی رہے دنیا کے اتنا اعتماد اسی مدینہ مرورہ میں اسی مسجد نبابی کے اندر آپ صحابہ اکرام کو جمع فرما کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اتندات گالی وقت ہے اس کے لئے کوئی گالی نہیں جھوٹ بولنے والے کے لئے کوئی جھوٹ نہیں ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جتنے کسی موقع پر ایک مرتبہ زندگی میں گالی دے دی اس کے لئے ایک مرتبہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اپنوں کی پکڑ بہت جلدی آتی ہے اس لئے حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو متوجہ فرمایا تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہماری آنکھیں تر ہو جائے کرتے تھے ہماری آنکھیں تر ہو جائے کرتے ہیں